نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان جس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ سچ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دھرتی کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک افرہ تفریب پھیلی ہوئی ہے امریکہ میں اکیس سال کے بعد سب سے بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے میٹرو سٹیشن پر گولیاں چلی ہیں بم ملے ہیں اس کے علاوہ اڑتالیس واہ دن روس یکرین کے یدھ میں ایک بار پھر بہت خطرناک ثابت ہوا ہے لیکن راشت پتی پتن کے پڑوسی شی جن پنگ نے ایک نیا یدھ کا مورچا کھول دیا ہے تائیوان کے کنارے پر چین کی فوج جا کر تینات ہو گئی ہے بڑا سوال یہ ہے کیا اگلے اڑتالیس گھنٹے بہت اہمیت رکھتے ہیں تائیوان کے لیے اور کیا شی جن پنگ اگلے اڑتالیس گھنٹے میں تائیوان پر حملہ کر سکتے ہیں یہ سوپر ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھئے بارود ہی بارود آگ ہی آگ دنیا کا ہر چھوڑ تھدک رہا ہے آسمان کو چیرتی مسائلیں اڑھائی جا رہی ہیں ٹینکوں سے گولے برسائے جا رہے ہیں ادابت کو جنگی انجام کی شکل دینے کی کوشش ہو رہی ہیں ان دس تصویروں کو غور سے دیکھئے جو یہ کلیرلی بتاتی ہیں کہ کیسے دنیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے کونے تک جنگ کی زد اور سنک پروان چڑھ چکی ہے یوکرین سے لے کر یوروپ تک، چین سے لے کر جاپین اور تائیوان، امریکہ سے لے کر اور اسرائیل، فلسطین تک بارود برسانے کی ہول مچی ہے کہیں مسائلیں داگی جا رہی ہیں تو کسی ملک کی سرحد ٹینکوں کے دھماکوں سے تھررا رہی ہے سب سے پہلے بات پڑوز کے بستار وادی ملک کی کرتے ہیں تائیوان کی آزادی اور الگاو واد چین کے ایک ہونے میں سب سے بڑی بادہ ہے تائیوان کی آزادی سے چین کو گمبھیر خطرہ ہے اگر شانتی سے تائیوان چین میں شامل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تائیوان کو ہر حال میں چین کا حصہ بننا ہی ہوگا تائیوان کو چین میں ملائیں گے بات سے مانا تو ٹھیک نہیں تو پانچ سو کلو تک کا بم گرائیں گے روس اور یوکرین یدھ کے 48 دن بعد بیجنگ کے شاتروں کی جنگی سنک پھر جاگ اٹھی ہے خبر کنفرم ہے چین کسی بھی وقت تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے پی ایلے نے تائیوان پر حملے کی تیاری پوری کر لی ہے چین کے ہتھیاروں کا زخیرہ تائیوان کے تٹ پر پہنچنے لگا ہے یہ تصویریں شنگھائی کی ہیں جن میں چین کی فوج کے کافلے کو تائیوان کے تٹ کی طرف پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے بیجنگ اور شنگھائی ہی نہیں چین کے دور دراز کے علاقوں سے بھی ماو کے شاگرد تائیوان کو تہس نہس کرنے پی ایلے کے سردن کمانڈ پہنچ رہے ہیں تائیوان پر کیسے حملہ کرنا ہے تائیوان میں کیسے داخل ہونا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک تائیوان کے جیسا ڈمی آئی لینڈ بنایا گیا ہے جہاں جن پنگ کے شاگرد بارودی تماشا دکھا رہے ہیں یہ تصویریں چینی فوج کی اسی ٹریننگ کی ہے جہاں بنکر سے لے کر تائیوان کی طرح کی سرحد بنائی گئی ہے چین کے کئی فوجیوں کو آگ اگلنے والے ہتھیار یعنی فلیم تھرور بھی تھمائے گئے ہیں ساف ہے کہ یوکرین کی حالت دیکھ کر چین نے آٹھ دشک پرانی کسک ختم کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے تائیوان پر قبضے کا پورا چائنیز پلان ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس ہے سپر ایکسکلوسیف خبر کے مطابق تائیوان کو مٹیا میٹ کرنے کے لیے جنپنگ کی فوج ساٹھ دن کا یدھ لڑے گی جنپنگ نے چینیوں سے کہہ دیا ہے کہ ساٹھ دن کی ضرورت کا سارا سامان جمع کر لیں کھانے پینے کے ساتھ دواؤں کا سٹاک جمع کر لیں ویدیش میں موجود چائنیز ناغرکوں کے لیے بیجنگ جلد ایڈوائزری بھی جاری کرنے والا ہے بیجنگ ہائیوے پر چین کے فوجی کافلے کو دیکھتے ہوئے تائیوان نے بھی اپنی مسائلوں کا موہ شنگھائی کی طرف مور دیا ہے تائیوان کا ائر ڈیفنس بھی ایکٹیویٹ کیا جا چکا ہے تائیوان میں چین کے حملے کا خوف کس قدر گھر کر چکا ہے اس کا اندازہ اسی سے لگائے جا سکتا ہے تائیوان کی طرف سے لوگوں کو یدھ کے لیے تیار رہنے کو کہہ دیا گیا ہے تائیوان آرمی نے پہلی بار سروائیول ہینڈ بک جاری کی ہے وار ہینڈ بک میں یدھ کے دوران خود کو بچانے کے ٹپس دیے گئے ہیں سمارٹ فون کے ذریعے بم شلٹر کو تلاشنے کی جانکاری دی گئی ہے چین کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے تائیوان میں لوگوں کو بچاؤ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے جس میں ہتا ہتھ ہونے یا کیمکل اٹیک ہونے کی صورت میں خود کو محفوظ رکھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے صاف ہے کہ تائیوان کو احساس ہو چکا ہے کہ آزادی کے دن اب گنے چنے ہیں آدھی رات کے اندھیرے میں یا پھر صبح کا آگاز ہوتے ہی چین کی فوج تائیوان پر چڑھائی کر سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چین نے تائیوان پر قبضے کا پلان کیوں بنایا کیوں تائیوان پر چین کا حملہ کنفرم لگ رہا ہے کون سی وجہ ہے جس سے چین کو تائیوان پر قبضے کی ٹائمنگ سٹیک لگ رہی ہے تینوں سوالوں کا جواب یہ تصویریں ہیں روس کے حملے کے پہلے دن سے ہی چین تائیوان کو تہس نہس کرنے کی تیاری کر چکا تھا 48 دن بعد بھی جس طرح یوکرین پر نون سٹاپ روسی بارود برس رہا ہے ویسا ہی بارود چین کی چوہدی کے پار تائیوان میں برسنے والا ہے اس کی پانچ وجہیں ہیں روس کے حملے کے بعد سے کوئی بھی دیش یوکرین کے بچاؤں میں نہیں آیا امریکہ اور نیٹو دیش یوکرین کو صرف ہتھیار دینے تک ہی سیمید رہے کئی دیشوں سے ہتھیار ملنے کے باوجود یوکرین روس کو بڑا نقصان نہیں پہنچا پایا پتن کی آٹمی دھمکیوں سے امریکہ سے لے کر یوروپ تک خوف میں ہیں امریکہ اور نیٹو یوکرین میں سینہ بھیجنے سے کئی بار ساف انکار کر چکے ہیں یوکرین پر روس کی حملے کے بعد سے ہی چین یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امریکہ اور نیٹو دیش کیا کرتے ہیں 48 دن بعد جنپنگ جان چکے ہیں کہ زلینسکی کو کندے پر بیٹھانے والے یوروپ کے دیش صرف باتے کرتے ہیں اسی لئے چین کو تائیوان پر کب سے کا وقت مفید لگ رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا تائیوان کے ماملے میں بھی امریکہ اور نیٹو صرف تماشا دیکھیں گے یوکرین کا ایک بڑا تبکہ مانتا ہے کہ یوکرین نے پششمی دیشوں کا پشلگو بن کر بڑی غلطی کی ہے یوکرین کو پششمی دیشوں نے 48 دنوں کے دوران ہتھیار تو دیئے لیکن اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یوکرین کی تلنا میں تائیوان کا اتحاس اور بھوگول الگ ہے اور یہاں چنوٹی امریکہ کو ہی ملے گی ساؤت چائنا سی میں جس طرح شنگھائی کے سیار شکار کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں اس حساب سے تو چینی ڈریکن، ویتنام، فلیپینز، لاؤس، کمبوڈیا جیسے دیشوں کو کب کا چبا چکا ہوتا وہ تو امریکہ کی پہرے داری ہے جس نے چینی چندالوں کی نس دبا رکھی ہے ویسے تائیوان سے امریکہ کی پرانی رشتے داری ہے 10 اپریل 1989 کو تائیوان کو لے کر امریکہ نے ایک ایک ایکٹ بنایا تھا اس ادنیم کا نام تائیوان ریلیشنز ایکٹ ہے اس ایکٹ کے تحت امریکہ تائیوان کو سرکشا کی گیارنٹی دیتا ہے تائیوان ہمیشہ سے جنپنگ کی کمزور نص مانی جاتی رہی ہے امریکہ تو پہلے سے ہی تائیوان کے ساتھ تھا خاص بات یہ ہے کہ سات دشک تک جس تائیوان سے دنیا کا کوئی بھی دیش آپچارک رشتے نہیں رکھتا رہا اسی تائیوان کے ساتھ طاقتور ملکوں کی فوج کھڑی ہونے لگی ہے اسی لیے چین کو ڈر ہے کی تائیوان کو دنیا آزاد دیش مان سکتی ہے کئی دیش تائیوان کے ساتھ ڈپلومیٹک سمبند بنا سکتے ہیں چین کی ون چائنا پالیسی پر خطرہ من رہا سکتا ہے اسی لیے بیجنگ نے اب اپنا ناپاک منصوبہ پورا کرنے کی تیاری کر لی ہے اس کے لیے باخاعدہ پوتین کی طرز پر دنیا کو تائیوان کے کناروں سے دور رہنے کی چیتاونی بھی دے دی ہے دنیا میں صرف ایک ہی چین ہے اور تائیوان چین کا ابھین انگ ہے تائیوان کا مددہ چین کا آنترک بuddہ ہے دنیا ہمیں یہ نہ بتائے کہ تائیوان کو چین میں کیسے ملانا ہے کوئی بھی دیش تائیوان کے ماملے میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں پوتین کی طرح جنپنگ اینڈ کمپنی نے بھی حملے سے پہلے ہی دھمکی دے دی ہے کہ تائیوان کے کناروں سے دور رہیں کیونکہ روس نے جو حال یوکرین کا کیا ہے چین بھی تائیوان کا وہی حشر کرنے والا ہے جس کا ٹریلر یہ تصویریں ہیں تائیوان پر حملے کی تیاریوں کے بھی چین نے پانچ سو کلو کا بم گرانے کا یدھا بھیاس کیا اس بم کو چین کے جیل ٹین ٹرینر جٹ سے گرائے گیا خاص بات یہ ہے کہ اس یدھا بھیاس میں پی ایلے کے سب سے ایکسپرٹ پائلٹ ہی شامل ہوئے تائیوان کی سرحد پر چینیوں کی اچھلکود سمندر میں جنگی پیڑوں کی گڑگڑا ہٹ اور تائیوان کے ہی آسپان میں لڑاکو بھیمانوں کی گونج چین کی خوفناک سازش کا اشارہ کر رہی جن پنگ کے شاگردوں نے تائیوان کو تہس نہس کرنے کا پکا پلان تیار کر لیا ہے اسی لیے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وشو یدھ کا اپی سنٹر تائیوان ہی ہونے والا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر